بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چند دن پہلے مصطفیٰ نواز خوکر کا ضمیر جاگہ انہوں نے گفتگو کی اور آج دیکھ لیں ان کو نکال دیا گیا سینٹ سے بھی نکال دیا گیا پارٹی سے بھی نکال دیا گیا لیکن جو گفتگو لطیف خوشانے کر دی ہے آپ کو ان کی گفتگو کا تھوڑا کلپ دکھانے جا رہے ہیں معلوم نہیں کہ اس گفتگو کے بعد وہ ٹک پائیں گے ان کو پارٹی سے نکال دیا جاگہ ان کے خلاف کیسز بنیں گے لیکن کسی میڈیا چینل میں کسی میڈیا چینل کی جورت نہیں ہے کہ وہ لطیف خوشانے کی یہ گفتگو سنوانے جا رہے ہیں اس بندے نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ میں کچھ بول گیا تو میری پارٹی نے مجھے گلے سے پکڑ لینا ہے انہوں نے کہا جو ہم نے سواتی سے کیا ہم ایٹم بم بیچنے کے لیے تیار ہیں ہم بیچنے جا رہے ہیں ایٹم بم اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کبھی ہم اپنی داڑی نیوٹرلز کو دے دیتے ہیں کبھی ہم عدلیہ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں انہوں نے کہا دیکھ لیں عمران خان کی کیا صورتحالی ایف آئی آر نہیں وہ کٹا سکا وہ وزیر اعظم کے خلاف کٹا رہا تھا ہے کسی اور کے خلاف لیکن تیسری شخصیت کے خلاف نہیں کٹا سکتا ہے یہ صورتحال یہ کیا گفتگو تھی آپ یہ گفتگو سنیے پپس پارٹی کی تاریخ میں شاید کسی نے ایسی گفتگو نہ کی ہو جو اس بندے نے کر دی ہے اس لیے میڈیا چانلز پر یہ چل نہیں پائی دیکھئے ذرا میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے جو پاکستان کی عوام حاصل نہ کر پائیں میں سمجھتا ہوں کہ آئین پر عملداری ہی سے آپ کو جو ہے ایک فلاحی مملکت اور ریاست کی طرف آپ بڑھ سکتے ہیں اور آپ کو یہ ڈسٹنکشن کرنا بڑھے گی کہ حکومت ایک سب سیروینٹ ملازم ہے حکومت ریاست کی ملازم ہے ہم کیوں ریاست سے اوپر اپنی حکومت کو لے جاتے ہیں ہم کیوں اپنا عدلیہ کو ریاست سے اوپر لے جاتے ہیں ہم کیوں نیوٹرلز کو اپنی ریاست سے اوپر لے جاتے ہیں یہ عجیب ہے ہمارے سیاستدان مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کبھی اپنی داڑی نیوٹرلز کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کبھی یہ عدالت کی جو ہے اس میں چھپتے ہیں اس کے آسرے سے اقتدار میں آتے ہیں یا اقتدار سے نکلواتے ہیں کسی کو یہ کیا مزاق بنا ہوا ہے ہمارے ملک کی ریاست کے ساتھ کیا کھلوار ہو رہا ہے تو یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں ہے دیکھیں اگر اپنیشن نہیں ہے تو کوئی جمہوریت نہیں ہے اپنیشن کے بغیر کوئی جمہوریت کا تصور نہیں ہو سکتا آپسیشن کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی ہے پھر تو ڈکٹیٹرشپ ہوگی پھر تو آپ نے کومیونسٹ ایک پارٹی بنا لے ایک ہی پارٹی پر چھئی کے رول کرے گی پھر وہ فرد باہد ہو یا پارٹی ہو جس طرح بھی آپ کہہ لیں اور پھر ہم باتیں کرتے ہیں جمہوریت 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 ارے کس جمہور کی بات کرتے ہو اپنی پارٹی میں کسی ایک پارٹی نے کسی ایک پارٹی نے جمہوریت کو اپنائے کوئی ایک پارٹی بتا دے مجھے کہ وہ کہے کہ یہ اس انداز سے ہم چنتے ہیں ایک دفعہ میں سیکرٹری جنرل راہ چار ساتھ تو پیز ڈاٹ نے جو ہے وہ باحثہ کروایا اس میں وسیم سجاد بھی تھے شاید آمد بھی تھے دوسرے انجلیکشن بھی تھے وہ نے کہا جی بتائیں جی کیسے آپ کی سینٹرل اگزیکٹیب کیسے بنتی ہے آپ کے عوضہ دار صدور کیسے اپائنٹ ہوتے ہیں آپ کی دیئے جو ہے فینل کاؤنسل کیسے بنتی ہے فلانی کیسے بنتی ہے جگڑا صاحب مسلم لیگ نون کے تھے آ جھوٹ بولا ساروں نے میں نے کہا سارے جھوٹ بول رہے ہیں یہاں فرد وائد نامزدگی کرتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کسی کو تو یہ کیا جمہوریت ہے کسی پارٹی نے اپنی پارٹی کے اندر الیکشنز کروائیں سارے فیک الیکشنز ہوتے ہیں پھر ہم جب آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں سارے بنیادی حقوق یاد آتے ہیں سارے ہیومن رائٹس جو ہے وائلشنز ہمیں یاد آتی ہیں ساری صافت آزادی صافت یاد آتی ہے ہر چیز کا ہم نعرے مارتے ہیں بڑے بابا کے دوحل اونچے چڑھ چڑھ کے مارتے ہیں اور جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہم وہی اگزیکٹلی اسی کا ریورس کرتے ہیں تو یہ بگٹری ہے کیا ہے کیوں نہیں عوام پوچھتے اور عوام منکتے ہو جاتے ہیں دیکھ دو بوٹ دے گے بھائی کیوں اس کا کھیڑا چھوڑ دیتا ہو اپنے ایم پی ایم میں نے کہا اب جو تماشا لگا ہوئے اس قوم کا ملک میں جو لگا ہوئے گوونر ایک چیز کہہ رہا ہے چیف منسٹر ایک چیز کہہ رہا ہے سپیکر اس کو اڑا کے پھینک رہا ہے وہ اس کی جو ہے رضی پھینک رہا ہے پانچ بجے آج ایک اور ڈرامہ لگنے جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے what is happening do you think the people are enjoying this کیا ہمارے جو بھی کوئی تھوڑی بہت سمجھا رکھتا ہے کیا وہ فریشان نہیں ہے ایک ہیزانی کیفیت نہیں قائم کر دی ہے اس میں سارے انہوں مل کرے ایک ہیزانی کیفیت پیدا کر دی ہے ہم ٹاک شوز پہ جاتے کرتے ہیں ٹاک شوز پہ لگے ہوئے ہیں جی وہ کہتا ہے یہ آئینی ہے وہ کہتا ہے جی غیر آئینی ہے وہ کہتا ہے قانونی ہے وہ کہتا ہے غیر قانونی ہے قانون اور آئین یہ تو اتنی کلیریٹی ہونی چاہیے کہ اس کا تبہان ہونہ ہی نہیں چاہیے یہی عوام گابننس چاہتی ہے لیکن ہمارے ہاں ہر چیز کنٹیوزن ہے ہر چیز جو ہے وہ اس میں دوگلاپن ہے ہر چیز میں جو ہے ایک نوٹسٹی ہے کوئی آپ مادرت کے ساتھ کوئی کہتا ہے یہ لفافے والا جنرلسٹ ہے کوئی کہتا ہے میں دیاندار جنرلسٹ ہوں کوئی کہتا ہے جی اس کو عرشد شریف کو کسی نے مروا دیا ہے کوئی کہتا ہے جی فلان اس کو مروا دیا ہے آپ کے ساتھ بھی جو ظلموں لیتی ہو رہی ہیں آپ بھی جس انداز سے اپنے افیلی پر جان لے کر جو عوام کو آگ ہی دے رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی خراج تحسین ہے لیکن کیا آپ فریلی کر سکتے ہیں اپنے ضمیر کے مطابق بات کر سکتے ہیں میں نہیں جا رہا ٹی وی پہ اس لیے میں نہیں جا رہا کہ میں جو بات کروں گا پاکستان کے حق میں بات کروں گا میری پارٹی یہاں سے مجھے گردن سے پکڑ لے گی میری اندر بھی ایک عجیب سا وسوسہ ہے جو تلاسم کر رہا ہے مجھے بھی جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرپ کر رہا ہے لیکن کنسٹرینٹس اپنی جے گھے مگر ملک پہلے ہے اگر ملک کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے ساتھ ہو وہ کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ عوام کے ساتھ کلوار کیا ہو رہا ہے ہمیں تو بنیادی طور پر عوام سے محبت کرنا چاہیے دھڑتی ماں سے محبت کرنا چاہیے دھڑتی ماں سے بھی محبت نہیں کر رہا اسی سے ہم اگر ظلم کر رہے ہیں اسی کی گدھوں کی طرح نچوڑ رہے ہیں اس کا جو باقی بچا کچھا جو اس کے اوپر جو ہے جسم پر جو بھی گوشت لگا ہوا ہے اس کو بھی گدھوں کی طرح ہم سارے اگر لوٹ رہے ہیں تو کیا ہم اپنی ماں کے ساتھ جو ہے یہ کھلوار نہیں کر رہے ہیں کوئی کرتا ہے ماں کے ساتھ اس طرح جو پاکستان میں ہم اپنی دھڑتی ماں خدا داد پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا تحفہ دیا ہے جس میں ہر چیز ہے میرے پاس بلوچستان کا آیا اس نے کہا سر ایک رکھی ڈکھی بات کر رہے ہیں یہاں دیسیوں ایسے جو ہے دخائر ہیں جہاں سونا اتنا زیادہ ہے اور اس نے کہا کہ تیل اور گیس کی اتنی ہے جو بلوچستان سوری ایران میں اتنا نہیں ہے کیونکہ ایک ہی بارڈر لگتا ہے اس نے کہا ادھر نہیں ہے جو پاکستان میں ہمارے پاس ہے ڈیپ سیز ہمارے پاس ہیں آپ دیکھیں گواہدر پورٹ کی اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے اتنی وسط اور طاقت دی ہے اللہ تو خود کیسا ہے کہ میں نے تمہارے لئے زمین کی تہوں میں اور آسمان کی فضاؤں میں اتنی وسط اور طاقت دی ہے تم تجسس کرو میں تمہارے لئے تسخر کروں گا اور وہ کیونکہ رب العالمین ہے جس نے بھی تجسس کیا ہے اس نے تسخر کر کے ان کو دیا ہے چاہے وہ بورا ہے چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ کسی بھی دین دھرم نسل کے ساتھ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت العالمین ہیں رحمت المسلمین نہیں ہیں صرف ہم تو جفا ڈال کے کہتے ہیں اللہ بھی ہمارا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارا ہے اور وہ ہی منو سلوہ دے گا ہم کیوں کام کریں کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں کیا یہ ہے مسلمان کا وطیرہ اور طریقہ اوہ بھائی اللہ خود کہتا ہے تجسس کرو میں تجسس تمہارے لیے تصخر کروں گا ہم نے چھوڑ لیے کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیئے میں اگر کوئی ایک موڈرن سوچ کرتا ہوں اوہ بھائی سوشلزم کیوں ہم گبراتے ہیں میں نے ایک دن بے نظیر بھٹو سے کہا میں نے کہا بی 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 we have to go back to our philosophy بھٹو سوشلزم کا نام نہ لیں لوگ اقدم وہ جو ہے کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں وہ میں نے کہا بی بی اس سوشلزم اسلام اس سوشلزم اسلام سوشلزم ہی جو ہے ایکنومک جو ہے تھیاری ہے اسلام میں ایک دولت کا اکٹھ جائز نہیں ہے دجلے کے کتے دجلے کے کنارے پر کتہ بھی اگر مر جاتا ہے تو حاکم بقت اس کا ذمہ بار ہے اور ہمساہ آپ بھوکا ہو تو آپ پر جائز نہیں ہے کانا کانا یہ ہے اسلام آپ اگر خلفاء راشدین کو دیکھیں تو انہوں نے ساری اپنی دولت جو ہے اپنے بانٹ دی تھی انہوں نے اور یہاں تو ایک جہاں تک تعلق ہے آپ کی جو ہے اس کا انصاف کا انصاف اور عدل کا نظام کا وہاں تو خلیفہ وقت سے چادر پکڑ کے ایک آم آدمی پوچھتا ہے کہ بتا تو نے یہ کہاں سے لی ہے ہمارے حساب کے مطابق تیرے حصے میں تو یہ اتنی بڑی چادر آتی نہیں تھی اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا نہ ہم انصاف کے اس نظام عدل پر ہیں نہ ہم معیشت کے اس نظام پر ہیں ہم انہی فروئی باتوں میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوچ لگا کے چڑھ دورتے ہیں